سیکیورٹی داروں پر حملے منظم سازش ہے نو مائی کو پاکستان کی جڑے ہلانے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی گئے وزیراعظم شہباز شریف کا کابینہ سے خطاب کہا پوری قوم جانتی ہے آج وہ نئے ہتکنڈوں سے نئی وارداتیں کر رہے ہیں پی جے کے آفیشل ویب سیٹ سے سپس آلار اور ان کے خاندان کے خلاف باتیں کی گئیں بلوچستان اور کی پی میں تشتگردی کی وارداتوں میں اضافہ ہوا ہے ان کا کہنا تھا کہ معصوم لوگوں اور افاج پاکستان کے خلاف کسی طور یہ اقدامات برداشت نہیں کریں گے ملک کی قسمت کو بدلنے کے لیے ہم سب مل کر کوشش کر رہے ہیں بانی پی ٹی آئی نے اعتراف کیا ہے کہ نو مائی کی کال میں نے دی تھی صوبوت عوام نے ٹی وی پر دیکھ لیے بانی پی ٹی آئی کے اعتراف جنب پر کوئی حیرانی نہیں یہ اعتراف جنب نہیں بلکہ سزا دینے کا وقت ہے سینئر صوبائی وزیر پنجاب مریم اورنگزیب کی پریس کانفرنس کہا پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا سینٹر ڈیجیٹل دہشتگردی کا سینٹر تھا ملک کو جلانے کی تاریخیں دی جاتی رہیں زمان پارک میں پولس والے وارنٹ لے کر جاتے تھے تو پیٹرل بم رکھے ہوئے ملتے تھے انہوں نے زمان پارک میں لوگوں کے سر پھاڑے ہائی کورٹ جانے کے لیے جتھے ساتھ لے کر گئے انہوں نے ہی تو کہا تھا کہ اس ملک کے تین ٹکڑے ہوں گے اس ملک کی فوج خدا نہ خوستہ تباہ ہوگی سوشل میڈیا پر ریاست مخالف پروپگینڈا قابل سزا جرم ملزمان کے خلاف گھیرہ تنگ کرنے کی تیاری پیکا ایکٹ پر عمل درامت کا آغاز ہو گیا وزارت قانون نے پیکا ایکٹ کے تحت ملزمان کے ٹرائل کے لیے عدالتیں تشکیل دے دی وفاقی حکومت نے چینز جیسس سلام آباد ہائی کورٹ سے مشاورت کے بعد عدالتیں قائم کی سوشل میڈیا پر اداروں اور شخصیات کے خلاف پروپگینڈا کرنے والے ڈیجیٹل دہشتگرد تصور ہوں گے ملزمان کے خلاف سخت قانونی کاروائی عمل میں لائے جائے گی سیکریٹری تلات پی ٹی آئی روغف حسن اور دیگر کا ٹرائل بھی پیکا ایکٹ کے نئے قائم عدالتوں میں ہونے کا امکان ہے آئی ایم ایف نے بجٹ اہداف حاصل نہ ہونے پر منی بجٹ کا خدشہ ظاہر کر دیا کہا آئی پی پیز مہائدوں کی وجہ سے اقتصادی مشکلات ہیں تاہم حکومت پاکستان کوئی ایسا قدم نہ اٹھائے جس سے بجٹ اہداف متاثر ہو پی آئی اے اور بجلی تقسیم کار کمپنیز کی فوری نجکاری پر زور آئی پی پیز کے مہائدے ملک میں انتشار پیدا کر رہے ہیں مہنگے بجلی سے معاشی افرد تفریج جنم لے رہی ہے حالات یہ ہیں کہ بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کو بجلی کے بل کے پیسے مانگنے پر قتل کر دیا آئی پی پیز کے ساتھ مہائدہ ختم کیا جائے رانوہ ایم کم پاکستان مصطفیٰ کمال نے مطالبہ کر دیا کہا عوام کا سب سے بڑا مسئلہ بجلی کے لوڈ شیڈنگ اور مہنگے بل ہیں کیپیسٹی چارجز کی شک کے ساتھ پاکستان نہیں چل سکتا سنتی بند ہو رہی ہیں اور ایکسپورٹ میں کمی ہو رہی ہے فارم پینٹالیس پر جیت کوئی رہا ہوتا ہے لیکن مسلط فارم سنتالیس والوں کو کر دیا جاتا ہے طاقتور کی گودوں میں پلنے والے ملک کے وسائل لوٹ رہے ہیں امیر جماعت اسلامی حافظ نیم الرحمان کا کراچی بار سے غطاب کہا ملک کو اس وقت آئین کی بالا دستی کا مسئلہ درپیش ہے ان کا کہنا تھا کہ چند لوگوں کو نوازنے کے لیے آئی پی پیز مہایدے کیے گئے قوم اب اٹھائی سو ارب روپے مزید ادا نہیں کرے گی مہنگی بجلی ملک میں سانہے کرانے لگی گجرمالہ میں بھائی کے ہاتھوں سگے بھائی کا قتل کروا دیا تیس ہزار کا بل بھڑنے پر دونوں بھائیوں میں تقرار ہو گئی جھگڑا اتنا بڑھا کہ بڑے بھائی نے اپنے چھوٹے بھائی کی جان لے لی ملزم کو پولس نے گرفتار کر لیا امریکی صفیر ڈانلڈ بلوم نے کہا ہے کہ پاکستان کے آئی ایم ایف کے ساتھ تعلق کو سپورٹ کرتے ہیں اور پاکستان کے ساتھ تعاون کا سلسلہ جاری رکھیں گے پاک امریکہ تعلقات پر سیمینار سے خطاب میں امریکی صفیر نے یہ بھی کہا کہ پاکستان اور امریکہ شراکتداری اور تعاون کی طویل تاریخ رکھتے ہیں دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی قربانیوں کی قدر کرتے ہیں چیئرمن پاکستان پیپلز پارٹی بلاول گھوٹو زرداری کا میانمار میں تین پاکستانی نوجوانوں کے مبینہ اقویٰ پر سخت اظہار تشویش بیان میں کہا مطالقہ حکام میانمار بھی مغوی پاکستانیوں کی بازیابی اور وطن واپسی کے لیے اقدامات کریں دفتر خارجہ حیدرباد سے تعلق رکھنے والے مغوی نوجوانوں کی بازیابی کے لیے سفارتی چینلز کو بروئی کار لائے وزیراعلا پنجاب مریم نواز سے جے سیون گروپ کی چیئرمن مقبول حسین آوان کی ملاقات وزیراعلا مریم نواز شریف نے صوبے کے ترقیاتی اہداف کے حصول میں پابلک پرائیوٹ پارٹنرشپ کی اہمیت پر زور دیا اربن ڈیولپمنٹ سستی رہائشوں کے پروجیکٹ سمیت کئی اہم شعبوں پر گفتگو مقبول حسین آوان نے وزیراعلا مریم نواز کی عوامی خدمت کے وزن کو بھی سراہا وزیراعلا سندھ نے تھرپارکر میں پانی کے نکاسی منصوبوں کا افتتاح کر دیا بدین میپوخاس، سانگھر اور نوابشاہ کی بارہ لاکھ ستر ہزار اکر زمین زیلاب سے محفوظ رہیں گی مراد علی شاہ کہتے ہیں پانی کے نکاسی کے پرانے راستوں کی بحالی میپوخاس اور نوابشاہ ڈیویزن کے عوام کا پرانا مطالبہ تھا جو پورا کر دیا گیا کراچی کے مختلف علاقوں میں ہلکی بارش سے موسم خوشگوار چیف میٹرالوجس سردار سرفراز نے خوشخبری سنا دی کہا کراچی میں جولائی کا اصل موسم واپس آ گیا آئندہ آنے والے دنوں میں موسم اسی طرح سے عبرالود رہے گا پنجاب کے کئی شہروں میں بادل جم کر برسنے لگے لاہور کے مختلف علاقوں میں ہلکی اور تیز بارش کا سلسلہ جاری مرید کے فیروزوالا سیالکوٹ شہر اور گردنوہ میں موسم دھار بارش ہیں مان سہرہ اور ابیٹ آباد میں بھی گرد چمک کے ساتھ موسم دھار بارش ہر نائی میں بارشوں کے بعد سلاب ہر نائی پنجاب قوم شہرہ پر ٹرافک موطل کرک میں بھی لینڈ سلائڈنگ اور سلاب مسافروں کو سخت مشکلات سندھ حکومت نے گرمی کی تاطلات پہ چودہ روز کا اضافہ کر دیا پرائیوٹ اسکول اسوسیشن فیصلے پر ناخوش کہا سری بس پورا کرنا مشکل ہو جائے گا تعلیم کا نقصان ہوگا مزید چھٹیاں ملنے پر بچوں کا دل گارڈن گارڈن کہتے ہیں پارک جائیں گے خوب کھیلیں گے کراچی میں سی ٹی ڈی سے مقابل میں مارا جانے والا دہشتگرد انتہائی مطلوب نکلا ملزم عمر فاروق اباس ٹاؤن بم دھماکے کا مرکزی کردار تھا کراچی پولس آفس پر بھی حملہ کیا تھا ماضی میں بارود سے بھری گارڈی کے ساتھ بھی پکڑا جا چکا تھا زمانت کے بعد افغانستان فرار ہو گیا تھا ملزم کی گرفتاری کے وقت نارڈرن بائی پاس پر گزشتہ رات فائرنگ کا بھی شدید تبادلہ ہوا ملک میں جانوروں پر مظالم کا سلسلہ نہ تھما جامپور میں ملزم نے پرانی رنجش پر اپنے قریبی رشتہ دار کے گدھے کی ٹانگ کارٹی پولس نے ملزم کو گرفتار کر کے مقدمہ درش کر لیا گدھے کو تبیم داد بھی فراہم بنگلہ دیش کا قومی پھل اب پاکستان میں بھی دستیاب کٹھل پھل بھی ہے اور سبزی بھی بھاری بھرکم پھل طاقت کا بیج بہا خزانہ کولسٹرول کا دشمن اور کینسر سے مقابلے میں بھی مددکار ومن کرکٹ ٹیم نے نئی تاریخ رقم کر دی پاکستانی ٹیم ٹی ٹوئنٹی ومن ایشیا کپ میں دس فکٹوں سے ماچ جیتنے والی پہلی ٹیم بن گئی یو اے کو دس فکٹوں سے شکست دی ماچ میں گل فروزہ نے باسٹ اور منیبہ علی نے سیتس رنز سکور کیے نیپال میں اڑان بھرنے کی دوران تیارے کو حادثہ ٹھارہ افراد حلاق حادثہ کھٹمنڈو ائرپورٹ پر پیش آیا حادثے کے بعد ائرپورٹ کو بند کر دیا گیا پائلٹ شدید زخمی حالت میں اسپتال منتقل امریکی صدارتی انتخاب میں ڈونلڈ ڈرمپ اور کیملا ہیرس میں کاٹے کا مقابلہ نظر آنے لگا سروی میں ٹرمپ کو چھالیس زبکے کیملا کو پینتالیس فیصد رائد ہندگان کی حمایت ملی نو فیصد ووٹرز کا کہنا تھا کہ وہ ابھی فیصد کریں گے کہ کسے ووٹ دینا ہے بنگلہ دیش میں صورتحال بہتر ہونے لگی مظاہروں میں کمی کے بعد ٹالی کمینکیشن سروسز جزوی طور پر بہار سوشل میڈیا پر پابندی برقرار حکومت کا سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل کا اعلان سپریم کورٹ نے سرکاری ملازمتوں میں ترانوے فیصد اوپن مارٹ کا فیصلہ دیا طلبہ نے انٹرنیٹ کی بحالی اور ساتھیوں کی رہائی کے لیے حکومت کو کل تک کا الٹی میٹم دے دیا غزہ میں آگ اور خون کا کھیل جاری سہونی فورسز کی بمباری کے نتیجے میں چوبیس گھنٹوں کے دوران مزید نوے فلسطینی شہید اور تین سو انتیس افراد زخمی ہو گئے شہدہ کی تعداد انتالیس ہزار اور زخمیوں کی تعداد نوے ہزار سے بھی تجاوز کر گئی پارس میں اولمپک گیم سے قبل چوہوں نے انتظامیہ کی نیندیں اڑا دیں شہر میں چوہے دندناتے پھر رہے ہیں آیفل ٹاور کے اردگرد کا علاقہ بھی متاثر میر پارس کہتے ہیں کہ کوشش ہے چوہوں کی تعداد ایک حد میں رہے ادھاکاری رخص اور دھمال انجمن سب سے بے مثال پاکستانی فلم نگری کی مقبول ادھاکارہ انجمن آج اپنی 79 سالگرہ منا رہی ہیں سلطان راہی کے ساتھ انجمن کے فلم جوڑی شائقین آج بھی نہیں بھولے اور کہیں حالات کی مجبوری کہیں محبتوں میں دوری کہیں آس ہے سب بدلنے کی غم کا سورج ڈھلنے کی امید ہے سپنے پانے کی ہر شے کو نبھانے کی یہی سلسلہ عزیزت ہے یہی ہے وقت کی روانی آن مل کر دیکھتے ہیں کیا کہتی ہے بول کہانی بول انٹرٹیمنٹ لا رہا ہے بول کہانی ہر جمعے کو رات آٹھ بجے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے